یہ ڈاکٹر صاحب کی پیشن گوئیاں ہیں اور تفصیلی ویڈیو ہے ہماس اور اسی طرح سے غزہ اور اسی طرح سے جو شام ہے اس طرح سے جو دیگر علاقے ہیں جن پر بمباری ہو رہی ہے اور مظلوم مسلمان نے حدتے آپ کے سامنے ہیں اور یہ تفصیلی ویڈیو جو ہے ڈاکٹر صاحب رحمت اللہ نے اس پر بات کی ہے بلکہ پیشن گوئیاں فرمائی ہیں آپ وہ سمات فرمائیں اب میں آپ کو ذرا اس جو انسان انسانوں میں سے انسان دشمنی کا جن کا سب سے بڑا رول ہے میں ان کی دو ہزار سالہ تاریخ کا آپ کے سامنے نقشہ رکھنا چاہتا ہوں ان چودہ سو سال کا تو میں نے صرف چار آپ کو پوائنٹس بتائی موسیٰ سے عیسیٰ تک چودہ سو برس علیہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم دو مرتبہ عروج دو مرتبہ زواد عشیریوں کے ہاتھوں پٹوائی بابلیوں کے ہاتھوں پٹانا گریگز کے ہاتھوں مرمت گرومنز کے ہاتھوں مرمت یہ جو دو ہزار سال تھے کیونکہ اب تو ضائع بات ہے ایک کسی سدی شروع ہو گئی دیس سدیاں حضرت مسیح کو پوری ہو گئی پہلی بات نوٹ کیجئے حضرت مسیح کی پیدائش ہے سم ایک قبل مسیح یہ نکتہ آپ نے کبھی سنایا یا نہیں جب ملینئیم کا سلسلہ شروع ہوا تھا پچھلے سال تو میں نے بیان کر دیا تھا کہ یہ ایک عجیب حساب کے اندر انہوں نے غلطی کی ہوئی ہے حضرت مسیح کی پیدائش ہوئی پچیس دسمبر کو سن انہوں نے شروع کر دیا جو اس کے بعد جنوری آئی تو پہلا سال شروع ہو گیا اگر جنوری سے پہلا سال شروع ہوئے تو یہ چھے دن جو ہیں اس کے پچھلے سال میں تھے لہذا کہا جائے گا کہ جیسس کرائیسٹ وہ بارن ون یئر بیفور کرائیسٹ بی سی تو ایک قبل مسیح میں حضرت مسیح کی پیدائش ہوئی ہے یہ آخرین اسرائیلی نبی اور رسول یہودی علماء کی مخالفت دشمنی سوری پر چڑھوا دینا میں بیان کر چکا ہوا سن تیس عیسوی میں جبکہ حضرت مسیح کے اوبر تیس برس تھی اللہ تعالی نے انہیں زندہ اسبان پر اٹھا لیا لیکن یہودیوں نے اپنے خیال کے مطابق انہیں سوری پر چڑھوا دیا ان کی موت واقع ہے اگرچہ اس کے بعد یہ اختلاف ہے ان میں یہودی کہتے ہیں وہ سوری پر چڑھ گیا ختم ہوا بر گیا عیسائی کہتے ہیں نہیں انتقال ہوا ہے مسیح کا سلیب پر لیکن پھر وہ دوبارہ زندہ ہو گئے ہیں ان کی لاش ایک غار میں رکھ دی گئی تھی وہاں ریزریکشن ہو گیا ان کا باس بادل موت وہی ہو گیا اور پھر انہیں اللہ نے زندہ اسبان پر اٹھا لیا تو ہمارے اور عیسائیوں کے درمیان نوٹ کر لیجئے یہ چیز مشترک ہے کہ حضرت مسیح اسبان پر زندہ اٹھائے گئے فرق کیا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ سولی دیئے گئے سولی پر مرے پھر زندہ ہوئے پھر گئے ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں وما صدبوہ وما قتلوہ انہوں نے انسلیب دے سکے انہیں اور نہ انہیں قتل کر سکے بل رفع اللہ علیہ اللہ نے اٹھا لیا پھر ہمارا اور یہ عیسائیوں کا ایک اور اتفاق ہے سیکنڈ کمنگ آف جیسس حضرت مسیح دوبارہ آئیں یہ یہ عیسائیوں کا بھی عقیدہ ہے اور ہمارا بھی بارہ تو جیسا کہ میں نے ارز کیا کہ اس وقت یہ عذاب استیصال عذاب اکبر کے مستحق ہو چکے تھے لیکن اللہ نے ان کی بدت دراز کی ہے لیکن ان پر دنیاوی عذاب کا ایک کوڑا جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسی وقت برسا دنیاوی عذاب دنیا میں رہتے ہوئے ختم نہیں کیا یہ سینتیس برس بعد حضرت مسیح کے رفع سماوی کے سینتیس برس بعد سن ستر میں یہودیوں نے بغاوت کی رومیوں کے خلاف رومی ٹائٹس جنرل تھا ایک اس نے پھر جو حملہ کیا ہے ایک لاکھ تیتیس ہزار یہودی ایک دن میں قتل کیا یروشنم اور حیکل سلیمانی گرا دیا وہ حیکل پہلے بھی گرا تھا پہلے چودہ سو سال کے دوران میں بھی نبوکت نظر نے گرایا تھا لیکن پھر اس کے ڈیڑھ سو سال بعد انہوں نے دوبارہ بنا لیا تھا اس لیے وہ اس سے سیکنڈ ٹیمپل کہتے ہیں پہلا ٹیمپل جو حضرت سلیمان نے بنایا تھا نبوکت نظر نے گرا دیا پانچ سو ستاسی قبل مسیح میں پھر دوبارہ انہوں نے ڈیڑھ سو سال کے بعد بنا لیا وہ اس تاریخ کا حصہ ہے میں نے جس کے بارے میں آپ تو تفسیر نہیں بتائی اس میں یہ ہوا سن ستن میں وہ گرا دیا گیا وہ آج تک گرا پڑا ہوا ہے نمبر دو یہ کہہ دیا گیا کہ یہودیو اس عرض فلسطین سے نکل جاؤ تم یہاں نہیں رہ سکتے ہیں لہٰذا جس کا جہاں سینگ سمایا چلا گیا یورپ میں چلے گئے ایشیا میں آ گئے عرب میں آ گئے یہ تین قبیلے جو رات بھی میں نے ارس کیا تھا بنو قینقہ بنو نظیر اور بنو قریدہ یہ وہاں سے آکے مندینے میں آباد ہو گئے جس کا جہاں سینگ سمایا افریقہ میں ہندوستان میں جہاں چلے گئے ڈائیسپورا اسے کہتے ہیں وہ آپ نوٹ کرنی گئے اس لفظ ڈائیسپورا ہمارا دور انتشار جبکہ ہمیں ہماری اصل سرزمین تو فلسطین ہے حضرت ابراہیم کا مسکن حضرت عصاق حضرت یاقوب کا مسکن فلسطین یہ ہے ہماری اصل جاگیر یہ تو ہماری جندی پشتی جاگیر ہے لیکن یہاں سے نکال دیئے گئے سن ستر عیسوی میں اور وہاں سے لے کے انیس سو سترہ تک ان کا ڈائیسپورا جاری رہا یہ دور انتشار اس دور انتشار کے اب چند حصے ہیں جس کو میں چاہتا ہوں کہ آپ علیہ دلالہ سمجھیں دور انتشار کا جو پہلا جو ہے تقریباً تین سو برس رومی حکمران تھے وہ یہودیوں کی بھی دشمن تھے اور عیسائیوں کی بھی دشمن تھے عیسائی اور یہودی ایک دوسرے کی بھی دشمن تھے لیکن رومی سمجھتے تھے کہ یہ ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں رومیوں کے نزدیک عیسائی بھی یہودیوں ہی کا ایک فرقہ تھے کوئی علیہ دا مذہب تتھائی نہیں لہذا رومی جو ہیں رومنس وہ ان دونوں کو ستاتے تھے مارتے تھے اور یہ آپس میں لڑتے تھے یہودی عیسائیوں کو مارتے تھے عیسائی یہودیوں کو مارتے تھے یہ ہے تین سو برس تک کی تاریخ سن تین سو عیسیم میں کیا ہوا ایک موجزہ ہو گیا بہت عظیم ایمپرر کونسٹنٹائن کسٹنٹین اعظم رومن ایمپررز میں سے بہت بڑا ایمپررز وہ عیسائی ہو گئے ہیں اب تو معاملہ بالکل تلپٹ ہو گئے ہیں پوری سلطنتی عیسائی ہو گئی اب عیسائیوں کے عیش ہو گئے ہیں اور یہودیوں پہ مار پڑنی شروع ہو گئی ہیں اب عیسائیوں کا آپ خود سوچئے کہ جنہیں وہ خدا بنا بیٹھے ہیں خدا کا بیٹا قرار دے رہے ہیں ان کے قاتل قوم یہودی بگماش لہذا ان کی وہ پھٹائی شروع ہوئی ہے یورپ نے پوری رومن ایمپرر انہیں زلیل کی آٹیا شہروں میں آمد بند علیہ دا رہو گھٹوز کے اندر رہو یہودی کا نام جو ہے وہ گالی بن گیا جیسے آج بھی یہودی گالی کہتا ہے جیسے خنزیر کا نفس ہے وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے لیکن آپ کو معلوم ہے کوئی شخصہ زبان پر نام نہیں لانا چاہتا خنزیر کا سور کا ہے تو مخلوق وہ بھی وہ بھی ایک ہیوان ہے ایسے ہی یہ ہے یہودی گالی جیوٹ جیوٹ لہذا ایک طرف تو ان دونوں کے درمیان دشمنی جس کو قرآن کہتا ہے وَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ ہم نے ان کے مابین دشمنی جو ہے پیدا کر دی اور جب یہ پوری سلطنت عیسائی ہو گئی تو قافیہ تنگ ہو گئے ہیں یہودیوں کا اب آئیے پانچ سو اکتر ایسو یعنی جبکہ ڈائیسپورا کو کتنا عرصہ ہو چکا تھا پانچ سو برس سن ستر سے شروع ہورا ڈائیسپورا جب ٹائٹس نے گرایا ہے حیکل کو اور نکال باہر کیا انہیں فلسطین سے بھاگ جاؤ یہاں ایک یہودی بھی نہیں رہے گا فلسطین سے نکال دیئے گا اس کے پورے پانچ سو برسمات سن پانچ سو اکتر ایسوی میں حضور کی پیدائش ہوئی ولادت با سعادت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھے سو دس میں آپ پر وحی کا آغاز ہوا لیکن حضور کے ساتھ ان کا معاملہ کیا رہا ہے اول تو جبکہ حضور ابھی مکہ ہی میں تھے یہودیوں نے ریشہ دوانیاں شروع کر دی حضور کے شلاف پوریش مکہ کو سکھاتے تھے پڑھاتے تھے ان سے یہ پوچھو ان سے یہ پوچھو ان سے یہ اس طرح تنگ کرو ان سے یہ امتحان لو یہ آپ کے علم میں سورہ بن اسرائیل میں سورہ کحف میں وہ سوالات جو امتحانی سوالات آئے تھے ذلقرنین کون تھا صحابہ کحف کون تھے ان میں رسول بنے پڑھتے ہو تو بتاؤ اور یہ روح کی حقیقت کیا بتاؤ یہ ساری بیشہ دوانیاں کر رہے تھے بیٹھے ہوئے ابھی وہی پر حضور ابھی پہنچے بھی نہیں حجرت فرما کر حضور تشریف لے آئے تو حضور نے اسے ماسٹر سٹروک کہا جائے گا یعنی سٹیٹس مینشم کا ماسٹر سٹروک آپ نے مدینہ میں آتے یہودیوں کے ساتھ پیکٹ کر دیا جوائنٹ ڈیفنس پیکٹ آف مدینہ کہ اگر مکہ والے ہم پر حملہ کریں گے تو ہم مل جل کر ایک قوم کی حصیت سے مخابلہ کریں یہ بھی ساق مدینہ کہلاتا ہے جس کے بہت غلط معنی پہنائے جا رہے ہیں آج کل بہرحال میں موضوع میرا چونکہ یہ نہیں میں ادھر نہیں جاؤں گا لیکن ہوا کیا ہر مرتبہ یہ خیانت کے مرتقب ہوئے انہوں نے جو اہد کیے تھے ان سے پھرے اندر ہی اندر سادش نیشہ دوانی حضور کی بترید دشمنی سن رائے جیساں کے آیت نمبر 12 14 13 میں فرمایا ہے لا تزالو تتلعو علا خائدت منہم اے نبی ہمیشہ آپ کے علم میں ان کی طرف سے خیانتیں بددیان کی آتی رہیں اور بار بار وہ مسلسل جنگ کی آگ بھڑکاتے تھے قریش کو دعوت دیتے آؤ 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 ہم اندر سے مغاوت کر دیں گے تم آؤ تو صحیح ختم کریں محمد کو اور اہل ایمان کو صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ تعالیٰ آدمان لیکن پھر جب وہ آتے تھے یہ دبک جاتے تھے محمد نہیں میدان کے برد نہیں رہے تھے کہ سورہ حشر ملکنہ شکھیں چاہے آئے کھلے میدان میں مقابلے کیسے اندر صلائیت ہی نہیں یہ تو فصیلوں کے پیچھے سے جیسے عورتیں کہیں دیہات میں لڑائی ہوتی ہے تو مرد جو ہیں گلیوں میں لڑتے ہیں عورتیں اوپر سے پتھر پھیلتے ہیں بس وہ کام یہ کر سکتے تھے ممورائے جنر فصیلوں کے پیچھے سے جنگ میں میدان میں نہیں آسکتے ہیں بہرحال قرآن مجید میں ہے یہ سورہ مائدہ کے آیت نمبر چونسٹھ قُلَّمَا عَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْمِ اَتْفَىٰ اللَّهُ اکثر و دیشتر مواقع پر تو یہ جب آرد بھڑکاتے تھے جنگ کی اللہ اسے بجھا دیتا تھا لیکن بارہ اس کے باوجود جنگیں ہوئی رضوے بد اور رضوے اوہد ہوئی کے نہیں یہ ساری اصل شرارت نہیں اور اس کے نتیجے میں حضور نے پھر ایک ایک کر کے تینے قبیلوں کو سہدہ دی غضوے بدر کے فوراً بعد بنو قیم قاہ نکالے گئے غضوے اوہد کے فوراً بعد بنو نظیر نکالے گئے اور غضوے اعذاب کے بعد بنو قرآنزر نکال دیئے گئے یہ تو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا صرف حضور کے زمانے میں ان کا چارمی لیا رہا ہے دشمن رات بھی ہم نے وہ آیت پڑھی تھی اہلِ ایمان کی دشمنی میں شدید ترین تم پاؤگے یہودیوں کو اور مشرقین مشرقین بھی بعد میں ہے پہلے یہودیوں آہ حضور کے بعد کیا ہوا اب یہ نوٹ کیجئے یہ ان کی تاریخ کا دوسرا نور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قائد خلافت ہے مہت المقدس کا محاصرہ کیا گیا فصیل بڑی ہوجی شہر اندر سے سلف سفیشنٹ حملے کا راستہ کوئی نہیں محاصرہ طول کھیج رہا ہے لیکن ان کے پاس رسل بھی موجود ہے پانی بھی موجود ہے وہ دروازے بند کر کے بیٹھے ہوئے بالاخر اللہ تعالیٰ کی مشرق تظہور کیسے ہوا ان کے کچھ علماء آئے فصیل پر کہا دیکھو مسلمانوں تم تیامت تک بھی یہاں پڑے رہو گے محاصرہ کر کے ہمارا یہ شہر فتح نہیں ہونا ہاں ایک درویش بادشاہ کے ہاتھوں یہ شہر فتح ہونا ہے لیکن تمہارے اندر ہمیں گر نظر نہیں آرہا ہے ابو عبیدت ابو الجرہ رضی اللہ تعالیٰ امین و حاضح الامہ ان کا فوراں ذہن گیا وہ درویش بادشاہ مدینے میں بیٹھا ہوا ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ اب ایک اور عمر بھی ہے جو قدار میں بیٹھا ہے نقشہ وہی ہے سادری کی حد تک نقشہ وہی ہے اپنی آنکھوں سے دیکھا وہی سادری ہے عمر اول عمر ثانی تھے عمر بن عبدالعزیز اب ایک اللہ کے فضل سے اللہ تعالیٰ ایدہ اللہ بن نصرت اللہ تعالیٰ ان کی نصرت فرمائے دشمنوں کو ان کے مقابلے میں نیستو نابود کرے انہوں نے ریکویسٹ بھیج دی کہ حضور تشریف لائیے یہ شہر فتح ہو جائے گا وہ ہے سفر تاریخی اتنا قویل سفر تقریباً سات سو بھی ایک اوٹ ایک خادم ایک منزل میں عمر المومنون اوپر بیٹھے خادم آگے چل رہا ہے اگلی منزل پہ خادم اوپر بیٹھا ہے عمر المومنین آگے جا رہا ہے اور جب پہنچے ہیں تو وہ باری تھی خادم کی انہیں ہاں جوڑ دیئے حضور خدا کے لیے کیا کہیں گے لوگ وہ میرا برا حال کر دیں گے تمہیں شرم نہیں آئے عمر المومنین پیتل آگے چل رہے ہیں لکیل پکڑ کر اور تم بیٹھے وہ اوپر براج مالو حضرت عمر فرما دورو دورو نہیں باری تو باری بیٹھ اس حال میں پہنچے ہیں اور پھر یہ کہ ابو عبیدہ تمہیں جنرح آئے ہیں استقبال کیا ہے تو دیکھا ہے اس حال میں چلے آ رہے ہیں عمر لکیل پکڑی ہوئے چلے آ رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ کہیں کیچڑ ویچڑ تھا جوتے خراب ہو گئے تھے وہ بھی اتار کے ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہیں کپڑے تو تھے ہی پھٹے ہوئے ہیں انہوں نے کہا تھی حضرت عبو عبیدہ نے دیکھئے یہ بڑا متمدد ملک ہے بڑا محضب علاقہ ہے یہ آگرہ حلیہ اپنا دوسر فرما لے تب جا کے پیش ہوں ہم آپ کو کریں گے آپ نے فرمایا نحن قوم اعزل اللہ بالاسلام ہم وہ قوم ہیں جنہیں اللہ نے عزت دیا اسلام کے ذریعے سے کپڑوں کے ذریعے سے نہیں دولت کے ذریعے سے نہیں اسی حال میں گئے ہیں اوپر سے انہوں نے کھڑے ہو کر نشانیاں دیکھیں ہیں اپنی کتابیں کھولیں ہاں یہ وہی ہے اچھا لو جیس سرنڈر شہر تمہارے ہاتھ دیں خون کا ایک قتلہ نہیں بہا اور بیت المقدس خطا ہو لیکن اس وقت حضرت عمر نے ایک نرمی یہ کی کہ یہودیوں کے لیے بھی اس سے اوپن سٹی قرار دے دیا یہ احسان عظیم حضرت عمر کا اس سے پہلے یہودی آئی ہی نہیں سکتا تھا داخل ہی نہیں ہو سکتا تھا وہاں وہ آ کر وزٹ نہیں کر سکتا تھا زیارت نہیں کر سکتا تھا اپنے مقدس مقامات کی حضرت عمر نے یوں سمجھئے کہ تقریباً ساڑھے پانچ سو برس کے بعد ان کے لیے راستہ کولا ہے کہ ہاں تم آ سکتے ہو زیارت کر سکتے ہو لیکن یہ عیسائیوں نے لکھوایا معاہدے کے اندر انہیں یہاں آپ آباد ہونے کے اجازت نہیں دیکھیں لیکن کم وزرنی پلیسز دیکھیں زیارتیں کریں اور جائیں یہ معاہدہ حضرت عمر کا ہے رضی اللہ تعالی جو پھر خلافت راشتہ کے بعد منو عمیہ نے بھی اس کو آرڈر کیا منو عباس نے کیا پھر جو ہمارے یہ ترکوں میں اندر خلافت آئی تو ترک خلفانے بھی اس معاہدے کی پوری پابندی کی فلسطین میں آ سکتے ہیں یہودی صرف ظاہرین کی حیثیت سے وہاں آباد نہیں ہو سکتے ہیں اب آئیے اگلا دور آیا حضرت عثمان کا دور خلافت یہ ہے وہ وقت کہ اب یہود نے امت مسلمہ کی بیٹھ میں چھڑا گھو گا وہ کیسے ایک یہودی عبداللہ ابن سبا اسلام کا لبادہ اوڑ کر آ لیا معاشرے کا جائزہ لے لیا ان میں بنو حاشم اور بنو عمیہ میں جو پرانی کشاکش تھی اس کے کچھ نے کچھ جناسیب باقی ہے اگر ان کو ذرا بھڑکا دیں تو مسلمانوں میں انتشار پیدا ہوتا ہے کہا یہ عثمان کون ہے یہ تو بنو عمیہ میں سے ہے یہ حق تو بنو حاشم کا ہے خلافت ان کے پاس ہونی چاہیے محمد کے تو رشتہ دار وہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم عوام الناس کے اندر بات پھیلنی شروع پھر ایک بڑی سادش کے انداز میں حضرت عثمان کی خلاف پروپگنڈا حضرت عثمان کے جو عاملین تھے گورنڈر تھے ان کے خلاف پروپگنڈا اور ایسی ہوشیاری کرتے تھے کہ کوفے میں کوفے کے حاکم کے خلاف کچھ نہیں کہنا عجی مصر میں یہ ہو رہا عجی شام میں یہ ہو رہا عجی جو عثمان ہے وہ یہ کر رہا یہ ظلم ہو رہا یہ لوٹ مار ہو رہی ہے یہ خیانتیں ہو رہی ہیں اب نہ تو اس زمانے میں مینز آف کمیونیکیشن کیسے تصدیق کریں افواہیں تو آپ آج کراچی کے اندر شروع ہو جائے تو پھدا نہیں چل سکتا کسی کو کہ کیا اس میں صداقت ہے کیا جھوٹ ہے اور بری بات جو ہے فتنت انسانی کی کمزوری ہے وہ فوراں قبول کرتا ہے کسی کے بارے میں اچھی بات ماننے کو تیاد نہیں ہوتا لیکن بری بات تو فوراں تیاد بارال یہ فتنہ انہوں نے اٹھایا حضرت علی کی علوہیت کا فتنہ اٹھایا حضرت عثمان کے خلاف الفتنت القبرہ بربا کیا حضرت عثمان شہید ہوئے اس کے بعد پانچ برس تک مسلمان ایک دوسرے کی گردنیں کٹتے رہے باہبی خانہ جنگی ہوئی امت کو وہ زخم لگایا ہے جو آج تک جس سے خون بس رہا ہے یہ شیعان عثمان اور شیعان علی تھے جو بعد میں پھر سنی اور شیعہ ہوئے اور آج تک ہوں فتنہ کس نے جگایا ایک عبداللہ ابن سبا یہ ہوگی اور اس کے قارن دے شیطان کا ایجنٹ اور انسانوں میں سے بھی اس کے جو بھی ہوارین تھے اور شیطانوں کے اندر سے بھی جو انہوں نے بھی اس آگ کو بڑھتا ہے یہ آپ سوچ لیجئے کہ یہ کس نے وہ زخم لگایا یہ ہوگی اگلا دور آیا خلافت رانشتہ ختم غیبن اومیہ کبھی دور کافی گزر گیا تاریخ ابن زیاد سات سو بارہ عیسوی میں حملہ کرتے ہیں سپین پر سپین اس وقت عیسائیت کا بہت بڑا گھڑ بہت بڑا گھڑ بڑے کٹر ترین عیسائیت ہیں وہ سپین میں تھے لہذا یہودیوں کی وہاں بہت بٹائی ہوتی تھے بہت بٹائی ہوتی یہ میں بتا چکا ہوں دشمنی تھی چلی آ رہے تھے عیسائیوں کے ہاتھوں یہودیوں کی وہ تو سن تین سو عیسوی سے ایمپرر کانسٹنٹائن کے باسے شروع ہو گئی تھے اس حوالے سے یہودیوں نے اس وقت چالیہ کی یہ بڑھتی کچھ راستے واسطے بتائے کچھ مدد کی تاریخ ابن زیاد کی تاریخ ابن زیاد نے انہیں اپنا محسن سمجھا ہسبانیاں فتح ہو گیا تو یہودی چونکہ محسنین کی فیرست میں آ چکے تھے انہیں بہت اقتدار نصیح بڑی سپورٹ مسلمانوں نے دی ان کے بڑے بڑے علماء ہیں اسی دور کے در پیدا ہوئے بڑے بڑے تھنکرز ان کے اسی دور میں پیدا ہوئے بن گوریون جو کہ ایک وزیر آزم تھا اسرائیل کا اس نے یہ لکھا ہے اپنی کتاب میں مسلم سپین وازنی گولڈن ایرا اف آور ڈائیسپورا وہ ڈائیسپورا جو ستن ستر عیسوی سے شروع ہوا تھا اور انیس ستر عیسوی تک جاری رہا ہے اس میں سے گولڈن ایرا ہمارا جو تھا وہ مسلم سپین تھا اسبانیہ میں بیٹھ کر ہم عیش کیے لیکن وہاں سے انہوں نے اور جو کچھ کیا یہ تو داستان کے دور بہت سے گوشن ہیں لیکن میں جس سٹریٹ لائن میں چل رہا ہوں اس کے ادبار سے ایک بات سمجھنی وہاں بیٹھ کر انہوں نے اب عیسائیت کے پیٹھ میں چھڑا گو پا پروٹسٹنٹ مذہب پیدا کیا تقسیم کر دیا جیسے شیعہ سنی کی تقسیم عبداللہ عبدالصبہ رومن کیتھولک اور پروٹسٹنٹ کی تقسیم یہودی علماء ہوتا کیا تھا ہسپانیہ کی یونیورسٹیاں ہیں کارڈوہ میں ہیں ٹولیڈو میں ہیں گرینرہ میں ہیں غرناطا قرطبہ طولیطلا اور وہاں آتے تھے لوگ فرانس سے چلے آ رہے ہیں نوجوان پڑھنے کے لیے جرمنی سے چلے آ رہے ہیں اٹلی سے چلے آ رہے ہیں تین ہی ملک قرید ترین پڑھتے ہیں سنٹرل جو یورپ کے ہیں یہاں پر جو ہے وہ اسلام جو جنور پھیلا رہا تھا اس سے بھی مستفیز ہوئے جہالت کے جو ہے پردے ان کے وہ چھٹے اس کے ساتھ ہی وہ یہودی وہاں ان کے اندر جو جراسین داخل کر رہے تھے وہ اس عیسائیت کے خلاف بغاوت تھے جو عصو دنیا میں 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 یورپ میں جو عصو دنیا میں اس میں ایک طرف بادشاہ تھے لیکن باشتاؤں کی حیثیت وہاں پر یوں سمجھ لیجئے کچھ پتلیوں کی تھی اصل قوت پوپ کے ہاتھ میں تھی اور پوپ کو انہوں نے جیسے قرآن نے کہا اتخذو احبارہم و رحبانہم اربابہ من دون اللہ کیونکہ سینٹ پول نے شریعت موسوی ساکت کر دی تھی تو اب شریعت تھی ہی نہیں پوپ کو استیار تھا جس چیز کو چاہے حلال قرآن دے دے جس چیز کو چاہے حرام قرآن دے اتخذو احبارہم و رحبانہم اربابہ من دون اللہ انہوں نے کہا صاحب یہ پوپ کس بلہ کا نام ہے یہ بھی انسان ہے ماں تو ٹھیک ہی نا اصل حیثیت تو کتاب کی ہونی چاہیے دیوائن بک یہ ریویل سکرپٹ ہے لہذا یہ کتاب ہر شد پڑ سکتا ہے کوئی پوپ کے باپ کو جو ہے کوئی اس کے لیے پروپرائٹری رائٹس تو نہیں ہے کہ صرف پوپ پڑ سکتا ہے یا پادلی پڑ سکتے ہیں ہم بھی پڑ سکتے ہیں ہم بھی سمجھ سکتے ہیں یہ باتیں تھی جن کو بڑھا چڑھا کر بیان کر کے اور پوپ کا اقتدار ختم کرا دیا اور توجہ مرکوز کر دی بائیبل کی طرف اب بائیبل میں بڑا حصت اور ٹیسٹیمنٹ کا ہے نتیجہ کیا ہوا یہود کی عظمت پروٹسٹنز کے نتیج مسلم ہو گئی اصل قوم تو یہ ہے وہ دشمنی بدلی کے نہیں بدلی موسیٰ کے امتی یہ ہے تو رات موسیٰ کو نہیں گئی ابراہیم کی نسل یہ ہے لہذا وہ جو دشمنی تھی جو عداوت تھی کہ ہمارے خدا کو افسوری چڑھانے والے ہیں یہ بدماش اور اس کا ازالہ ہوا اس پروٹسٹنٹ مذہب کے نتیجے میں یہ میں اب آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک نتیجہ وہ نکلا ہے جسے برٹرنڈرسل نے بیان کیا ہے اس کی کتاب ہے In Praise of Idleness صفحہ اکسو آٹھ وہ لفتا ہے یہ تین چیزیں آ کر عیسائیت میں مل گئی ایک تو جگ یہ Old Testament جو ہے وہ ان کے ہاتھ میں آ گئی اور اس کے میں کچھ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ Old Testament کی تعلیمات کیونکہ یہ Old Testament جو ہے یہ محرف تھی اصل طورات تو گم ہو گئی تھی پانچ سو ستاسی قبل مسیح میں جب پہلی مرتبہ حیکل جو ہے تباہ ہوا ہے اس وہ ختم ہو گئی تھی اس کے کوئی ڈیر سو سال کے بعد انہوں نے یاد داشتوں سے مرتب کر کے لکھی ہے اب اس میں ان کے اپنے خیالات اپنے آبانی اپنی توجیحات میں شامل ہو گئی لہذا آپ درہ میں آپ کو حوالے دیتا ہوں اس کتاب کے اندر مظالم کی جو تعلیم دی گئی ہے اہل کتاب نے اپنے مظالم قتل عام کے جواز کے لیے طورات میں تبدیلیاں کی اور پیغمبروں پر دہشت نہ کی اور بدترین حرامکاری کے الزامات لگائے سنیے پہلا حوالہ ہے یہ گنتی باب اکتیس آیات ستنہ اٹھارہ اس لیے ان بچوں میں جتنے لڑکے ہیں سب کو مار ڈالو اور جتنی عورتیں مرد کا مو دیکھ چکی ہیں ان کو بھی قتل کر ڈالو لیکن ان لڑکیوں کو جو مرد سے واقف نہیں اور اچھوٹی ہیں اپنے لیے زندہ رکھو یہ کسی اللہ کی کتاب کا یہ جملہ ہو سکتا ہے کسی ریویل بک کا اور سنیے یہ ہے استثناء ڈیٹرانومی باب بیس آیت سولہ کا اٹھارہ پر ان قوموں کے شہروں میں جن کو خداوند تیرا خدا میراس کے طور پر تجھ کو دیتا ہے کسی زی نفس کو جیتا نہ بچا رکھنا جیسا خداوند تیرے خدا نے تجھ کو حکم دیا بلکل نیست کر دینا مرد عورتیں بچے موڑے سب خداوند یہ کتاب مخندس ہے اور سنیے سیمویل باب ستائیس آیت نمبر نو اور دعود نے اس سرزمین کو تباہ کر ڈالا اور عورت مرد کسی کو جیتا نہ چھوڑا نمبر چار ان سب آباد شہروں کو ماں عورتوں اور بچوں کے بلکل نابود کر ڈالا کتاب استثناء باب تین آیت چھے یہ ہے جو کہہ رہا ہے برٹرن ڈرسل کرسٹینٹی میں آ کر اب یہ تین چیزیں شامل ہو گئی ایک تو یہ باربرین یہ تعلیم جو ہے اور یہ مذہب کے نام پر تعلیم یہ کتاب مخندس کی تعلیم نمبر دو رومنز کے اندر جو ایک تمنا تھی ورل ڈومینیشن کی وہ عیسائیت کے اندر آگئی اندر کے پوری رومن امپار جو ہے عیسائی ہو گئی اسے وراثت کے اندر ورل ڈومینیشن کی جو ایک تمنا تھی وہ مل گئی اور پھر یہ کہ انہوں نے جو تواہمات تھے یونانیوں کے ان کو بھی اپنے ہاں مختلف شکلوں کے اندر جمع کر لیا ان تین چیزوں کا دی کمبینیشن پروڈیوس دی موسٹ فیرسلی پرسیکیوٹنگ ریلیجن دی ورل ہیٹ نون ترین مذہب ہو سکتا ہے وہ شکل عیسائیت نے خیار کی اور اس کا مظہر اتم کیا چاہ نوٹ کی سلیبی جنگیں ایک بار ٹائم چمل کے اس بار سے نوٹ کر لی جائے گا فرسٹ ملینیم ختم ہوا سیکنڈ شروع ہوا ان کے ایک ہزار سال ختم ہوئے تو گیارویں صدی میں سیکنڈ ملینیم شروع ہوا تو پہلی سلیبی جنگیں لاکھوں مسلمان قطع تھے صرف یرو شرم کے اندر اتنا خون بہایا ہے اتنا خون بہایا ہے کہ خود ان کے ہسٹورینز لکھتے ہیں کہ جب ان سلیبیوں نے جب گھوڑوں کے ساتھ وہ چل رہتے گلیوں میں تو ان کے گھوڑوں کے گھٹنوں تک خون کی ندی بہر رہی ہے جہاں سے گزرے ختم کرتے چلے گئے آبادیاں کے آبادیاں ختم کرتے ہیں اگرچہ اس پروسیڈ میں گیہو کے ساتھ دھن بھی پیسا یہ ہوگی بھی بہت مارے گا یہ فرانس سے جرمنی سے جب یہ پروسیڈرز آ رہے تھے تین ہزار مل کا سفر پہ کرتے ہیں سوچیں تو سیئے اربن سانی پوپ جو تھا آگ لگا دی تھی اس نے پورے یورپ کے اندر شرم سے ڈوب مڑو تمہارے مقدس علاقے مسلمانوں کے ہاتھ میں یہ کافر یہ مرتر یہ ملہ مسیح جہاں پیدا ہوا مسیح کو جہاں سھولی دی گئی وہ کہاں ہیں ان کے ہاتھ میں وہ آگ لگائی ہے تین ہزار میل کا فاصلہ کہہ کر کہ یہ نوہ پوپیں آئی ہیں اور جو تباہی بچائی ہے تاریخ انسانی میں ایسی مرمریت کی کوئی بھی ساری اور یہ ان کے اپنے ہسٹوریمز کی شرم کے مارے ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے ان کی گردنیں جھوکی جاری ہی نہیں